ہمارے آٹھویں امام علی رضا علیہ السلام کی دور کی بات ہے کہ مامون ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا جس نے اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تنگ کیا اس زمانے میں مدینہ جنوبہ نے حکومت کے خلاف بغاوت کی اس بغاوت کو خموش کرانے کے لیے مامون نے فوج ہی جی وہ اس فوج کا سلال جدی گی تھا جس نے مدینہ میں کی جانے والی بغاوت کو توڑا اور ظلم و ستم کا بازار کرم کیا اور مدینہ پہ غالب آ گیا غالب آنے کے بعد گھر گھر جا کر ظلم و ستم اور لوٹ مار کرنے لگا جب جدودی اپنے لشکر لے کر بنی حاشن کے محلے پہنچا تو بنی حاشن کی پردہ دار اُٹھے جنہیں کبھی کسی نامحرم نے نہ دیکھا تھا اور نہ انہوں نے کبھی کسی نامحرم پر نگاہ ڈالی تھی تمام نے امام علی رضا علیہ السلام کے گھر میں پناہ لے دی جب وہ ملون امام علی رضا علیہ السلام پہ گھر کے دروازے کے اندر داخل ہونے کی نیت سے پہنچا اور امام نے اس کا ارادہ پھاک کر اس ملون کو روکا اور اس تفسار کیا کہاں جا رہے ہو اس نے کہا مٹنے کے لیے اندر جا رہا ہوں امام کے بہت زیادہ سمجھانے کے باوجود جب وہ کسی طرح لے نہ مانا تو امام نے کہا تم یہاں رکو میں تمہیں تمام سونے یہی لا دیتا ہوں اس وقت اس ملون پر امام کی بات کا نہ جانے کیا اثر ہوا کہ وہ اس بات پر راضی ہو گیا امام اندر تشیف لے گئے اور خواتین کو کہا جس کے پاس چوبی زیورات ہیں وہ اتار کر مجھے دے دے امام نے وہ تمام زیورات اس ملون کو حوالے کر دیے اور وہ ملون لے کر چلا گیا وقت گزرتا گیا اور جب ولایت علی کا وقت آیا اور مامون نے امام علی رضا علیہ السلام کو بلایا تو تین وزیروں نے مامون کی بڑی مخافت کی ہم اس ولایت علی کو نہیں مانتے وہ تین وزیر بڑے ظالم اور سر کشتے اور بغاوت ہونے لگی تھی تو مامون نے حکم دیا کہ ان کو جیل میں ڈال دو تو مولا مامون کے ساتھ بیٹھے تھے مامون نے پہلے وزیر کو بلایا اور کہا یہ میرے ولی جد ہیں کیا ان کو مانو گے اس پر اس وزیر نے کہا میں مر بھی جاؤں تو آخری دن تک نہیں مانوں گا مامون نے حکم دیا اس کو قتل کر دو دوسری کو بلایا اس نے بھی یہی کہا میں مرتے مر جاؤں گا پر لیکن بلائے کہ علی کو نہیں مانوں گا اس کو بھی مامون نے چاند سے مانے کا حکم دے دیا جب مامون نے تیسرے کو بلایا تو تیسرہ وہی جدودی تھا وہ جیسے ہی آیا تو امام وزیر علیہ السلام نے مامون کے کان میں کچھ کہنا شروع کر دیا امام نے فرمایا اس کو بخش دو امام نے اس کو کیوں بخشنے کا کہا کیونکہ امام بتانا چاہ رہے ہیں کہ کون سے عمل ہماری نظر میں بہتر ہے اور محب ہے امام نے اس کے بخشنے کا کہا کیونکہ اس نے امام کی بات مانو تھی اور اندر نہیں گیا تھا اس نے عورتوں کی عزت کی تھی سونت لے کر چلا گیا تھا جیسے ہی امام نے مامون کے کان میں کہا تو یہ جدیدی سمجھا کہ اس نے ضرور مجھ کو ماننے کا کہا ہوگا کیونکہ میں نے ان سے سونا چھینہ تھا لیکن یہ ملون امام اور فاسی کی نگاہ کا فرق نہ جانتا تھا امام کی نگاہ میں زورات کی وقت نہ تھی وقت تھی تو بس خواتین کی عزت اور پردے کی تو یہ ملون چیخ اٹھا امام جو بھی فرما رہے ہیں ان کی بات مت مانو انہوں نے لازم مجھے قتل کرنے کی بات کی ہے کیونکہ میں نے ان کو منا کرنے کے باوجود ان کے اہل خانے کے ذہورات لوٹے تھے مامون نے کہا امام میں تمہیں مجھے بخشنے کی بات کی تھی کیونکہ تمہیں ان کی بات مان کر گھر میں داخل نہ ہوا تھا مامون نے کہا میں واقعا اب اس کی بات کو نہیں مانوں گا اور حکم دیا کہ جا کر اس کو قتل کر دو مانا 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 مان موسیقی